سٹریس ترو آؤٹ یہی رائے کہ لنڈن ایکریمنٹ اس وقت ایک ایسا ایکریمنٹ بن گیا ہے جو شاید کانسیٹیوشن سے بھی سپریم ہے اور اسی کے تحت سارے معاملات ریکلیٹ ہو رہے ہیں کہ باہر سے بیٹھے آپ بھگوڑوں کو کس طرح کا سٹیٹ پروٹوکول دے رہے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں اور ایک نائیتھ میں کو بہانہ بنا کے تحریک کے انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں نائیتھ میں میں ہوا کیا کہ انجر کون ہوئے عام لوگ انجر ہوئے عام لوگ سو سے زیادہ زخمی ہوئے سولہ سے زیادہ لاشیں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی سیکیورٹی پرسنیل کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور اس چیز کو کسی نے ابھی تک پروپر کسی جگہ پہ انکوائری نہیں کیا تحریک انصاف کا موقف بھی نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو اسے جوڈیشل انکوائری کے تحت تھریش آؤٹ کیا جائے اور برابری کا موقع دینا چاہیے ہر کسی کو اپنے موقع دینے کا سب یہ سارے بعد میں گئے اور ملاقات ہوئی ملاقات میں ان کا سٹیس یہی تھا کہ کسی اوپن سپیس پہ ملاقات کرائی جائے کیونکہ آپ کلوز ڈور میں کرا رہے ہیں اور ہمیں سیریس اپریہنشن ہے کہ ہماری باتیں ہمارا ڈیفینس آؤٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے جو کیس سے متعلق پرٹیکلر بات ہو نہیں سکی کیونکہ محول اس طرح کا نہیں تھا اور یہ چیز اگلی دفعہ کورٹ میں ہائلائٹ کی جائے گی کہ کلائنٹ سے اس محول میں ملاقات کرائی جائے کیونکہ دیکھ رہے ہیں وہ لنڈن ایگریمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی بہت سنسٹیو ہے تو وہ ڈیٹیل ساری ان سے لینی ہے وہ بات کرنی ہے کیونکہ ان درخواستے صرف ہے کی تھی صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت سارے خدشات کیا ہے ہمارے بھی کیا ہے آج ان کی طبیعت کیسے تھی اور کیا ان کو ابھی بھی اسی طرح کے خدشات یا ان کی جان کو خطرات موجود ہیں آپ کیا کہیں دیکھیں طبیعت ٹھیک ہونا تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے طبیعت بالکل ٹھیک ہے ہشاش بشاش ہیں مگر جہاں تک ان کے سیکیورٹی تھریٹ کی بات ہے تو وہ ان کے ذہن میں اسی طرح قائم دائم ہے کیونکہ دیکھیں دو اٹمٹس خان صاحب کی لائف پہ ہو چکی ہیں ایک آپ نے دیکھ لی کہ ڈائریک نائنٹ یہ جو ہوئی اٹھارہ اپریل والی وہ کہتے جو جو جوڈیشل کامپلیکس والی اور وزیر آباد والی بالکلیر کٹ ہے اور خان صاحب نے جس طرح کہ اپنے خدشات ظاہر کیا اور جس طرف وہ اپنے ملزمان کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی آج بھی اسی طرح تھریٹ برقرار ہیں تو یہ چیز ایویلیویٹ ہونے والی ہیں اور خان صاحب کی ہر چیز کو خوراک کو یہ چیزیں مونٹر ہونے والی ہیں آپ نے کوئی جی میں صرف یہ بات کروں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں کرمینل رویجن جج صاحب کے پرانے فیصلہ کے خلاف فائل تھی تھی ایک فیصلے کے اندر چیز جس سے اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریزرف کیا ہے اور ہماری یہاں ٹرائل جج صاحب کے آگے یہ صدا تھی کہ آپ مقدمہ آگے کیسے چلا سکتے ہیں جب تک اس کا فیصلہ نہیں آجاتا اور اس میں ایک بڑی فنڈمنٹل بات ہے جو انیشلی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام مینشن نہیں تھا اور اس کے اوپر مفصل بحث اسلامباد ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو ان کا پچھلا 23 اکتوبر کا جو ٹرائل جج کا فیصلہ ہے جہاں چارج فیم کیے گئے اس کے خلاف بھی ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور آج وہاں پہ صبح کی جس سے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ لگاوا تھا سید علی بھاری صاحب ایڈوکیٹ وہ وہاں مولود تھے اور نیا مولود تھا تو ہم نے جڑ صاحب کے آگے یہ بھی بات رکھی کہ آج بھی ہمارا مکتبہ چل رہا ہے لگاوا ہے کل ہماری بیل کی ایرنگ بھی ہے تو اس تناظر کے اندر آپ اس مقدمے کو فوراں آگے کیسے جلا سکتے ہیں مہر ریاضی صاحب کتنے درخواستیں جو ہیں بکلہ صفائی کی جانب سے طاہر ہوئی ہیں ہم نے بنیادی طور پر جیساں ذکر کی ہے ایک تیمور بھائی کی طرف سے تھی ایک شاک محمود قریشی صاحب کی طرف سے دو ہماری طرف سے تھی اور ایک باجوا صاحب نے انسپیکشن کی درخواست دی تھی وہ ابھی ڈیٹیل اپنی وہ اس میں بیان کر دیں گے تو بنیادی طور پر چاروں درخواست دی تھی چاروں کی چار آج جج صاحب نے ڈسکوز آف کی ہیں اور فور ریکارڈنگ آف ایویڈنس ساتھ تاریخ کے لیے دوسری اپلیکیشن کی ڈیٹیل ابھی تیمور بھائی بتاتے ہیں بنیادی طور پر آج جاتے ساتھ ہی خان صاحب نے بھی اتراز کیا اور ان کے کاؤنسل کی طرف سے بھی کہ ابھی تک ہمیں جو کاؤنسل میٹنگ پروپر نہیں ہی دی گئی اور یہی اتراز تیمور بھائی کا بھی تھا شاہ صاحب کی طرف سے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے آج ایک آرڈر پاس کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ جس تاریخ پیشی ہوگی ٹین تھرٹی پہ کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوا کریں گی اس سے پہلے کلائنٹ سے میٹنگ کرائی جائے گی تاکہ ہم انسٹرکشن لے سکیں کیونکہ بنیادی طور پر اب ہونا کیا گیا گواہوں پہ جرہ ہونی ہے اور جرہ کلائنٹ کی انسٹرکشن کے بغیر ہونی سکتی کون سے سوالات ریلیونٹ ہیں کون سے پوچھنے ہیں تو یہ ساری چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے کہا آپ کو پہلے نوٹس ہو جائے گا گواہوں کی تلبیہ کا اور تین گواہ جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ساتھ تاریخ کو تین گواہ آئیں گے وہ گواہ ریکارڈ ہوں گے اور ان سے متعلقہ جو بھی درخواستیں ہیں وہ اسی دن ان کا فیصلہ ہوگا جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے خان صاحب سے ملاقات کا اس کے بعد ہوا کیونکہ آج ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق دو دن ملاقات کے رکھ دیئے گئے ہیں مکلا کے لیے ایک ٹیوزے اور تھزڈے تو سکندر زلکرنین صاحب تیمور صاحب آجوا صاحب